بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ الیمنٹ کے ساتھ میں ہوں فائزت تنصیر آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں جی بہت اچھا موسم ہو رہا تھا بارش کا موسم تھا اور ہلکل کسی بوندہ بندی ہو رہی تھی تھنڈی تھنڈی ہواب بھی چل رہی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ کیوں نہ بارش کی بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کی جائے جو ہر گھر میں بہت ہی شوک سے کھائی جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بیسن لے لیا ہے ہم نے ایک پاؤ اس کو ہم نے اچھا سے چھان لیا ہے آلو لے لیں گے تین ادر اس کو ہم نے باریک سلائس میں لمبائی میں کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹ لینا ہے اسے پیاس لے لیں گے ایک ادر اس کو بھی ہم نے سلائس میں کٹ لیا ہے ایک ادر باریک کٹی ہوئی شملہ لے لیں گے پکوڑوں میں شملہ کا ٹیسٹ بہت مزیدار آتا ہے آپ نے یہ لازمی ڈالنی ہے بن کو بھی لے لیں گے ایک پیالی یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے پالک لے لیں گے ایک پیالی اس کو ہم نے کٹ کے اچھا سے واش کر لیا ہے مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون لے لیں گے کٹوھی لال مرچ حلدی لے لیں گے ون فور ٹی سپون ہر دھنیا لے لیں گے ون ٹی بل سپون لیمو لے لیں گے ایک ادر پونک لے لیں گے حسپی زائکا ون ٹی سپون اور زیرہ لے لیں گے ون ٹی سپون تمام ویجی ٹیبرز اور مسالیاں مکس کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں بیسن ایڈ نہیں کیا پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا میں آپ کو یہاں پہ اجوائن بتانا بھول گئی تھی اس میں میں بعد میں اجوائن بھی ایڈ کروں گی اجوائن آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے غازمے کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن پہلے ہم نے ہاف اس میں بیسن ڈالنا ہے پانی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا اب جو باقی بیسن بچا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے بیسن ہم نے اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا اسے پکوڑے کرسپی نہیں بنتے پانی ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا بیٹر ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں پکوڑوں کا بیٹر ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں ون ٹی سپون اجوائن ڈال دیں گے لیمون کا رست ڈال دیں گے اجوائن اور لیمون ڈالنے سے آپ کے حازمے کے لئے بہت بہتر ہوتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے تقریبا پانچ منٹ کے لئے ریسٹ دے دیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا پکوڑے بنانے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکا ہے لیکن جب ہم نے ویجی ٹی بل اس میں اٹ کی تھی اس کا پانی بھی ریلیز ہو گیا اویل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس میں پکوڑے ڈال چا جائیں گے یہ دیکھیں اسے پکوڑے ڈالیں گے اسی طرح سے سارے ڈال دیں گے فلیم ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہوا ہے بہت ہی مزیدار پکوڑے بنتے ہیں بارش کے موسم میں اس طرح کے سنیکس آپ گھر میں ضرور بنایا کریں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں گھر والے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کی نئی نئی چیزیں بنانے سے اور ٹی ٹائم میں اگر چاہ کے ساتھ پکوڑے ہو جائیں تو اس کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے اور ہر گھر میں یہ شوک سے کھائے جاتے ہیں یہ دیکھیں پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے ایک سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹر آئل نکل جائے دیکھیں اب ہم اسے پلیٹ میں سرف کریں گے بہت ہی مزیدار کرسپی پکوڑے ریڈی ہیں دیکھیں سرف کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار کرسپی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے رائٹے یا کیچپ کے ساتھ سرف کرسکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ابھی تک جنوں لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر سے بلکل سوفٹ بہت ہی مزیدار پکوڑے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی